اسلام علیکم آج کا بلوگ ہونے والا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ آج کے بلوگ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے فلم چل میرا پتھ کے مشہور و معروف اداکار فلم سٹار گوٹا کے ساتھ کیونکہ وہ آج باول نگر میں موجود ہیں تو چلتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے اور ان سے کرتے ہیں گفتگو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ آج کی ذاتی مصنفیت کی وجہ سے میں موقع پر ان سے ملاقات کرنے نہیں جا سکا تو اس لیے باقی کی تمام ذمہ داری میں نے اپنے پیارے بھائی پیارے دوست شہباز پرنس کے ذمہ لگا دی تھی جو کہ پی ایس ایم نیوز کے چیف ایکزیکٹیو بھی ہیں اور بہت ہی اچھے انکر ہیں تو چلیے ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا اندازہ گفتگو اور سنتے ہیں ان کی پیاری پیاری باتیں شہر بہاونگر میں بوٹا صاحب تشریف لے کر آئے ہیں آپ نے ان کو بڑی فلموں میں دیکھا ہوگا ڈراموں میں دیکھا ہوگا اور یہ ہمارے پاکستانگر بہت مشہور و محروف سٹار ہیں یہ جو دوسرے ممالک میں جا گے ہمارے پاکستانگر نام بھی روشن کیا ہے آج ہمارے بہاونگر شہر میں یہ تشریف لے کر آئے ہیں ان سے ہم جانے کہ بہاونگر شہر میں آ کر کیسا لگا کچھ اور بھی سوالات کریں گے جی اسلام سر والیکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بھی یہ بتائیں کہ ہمارے بہاونگر شہر میں آ کر آپ کو کیسا لگا اور کچھ ہمارے بہاونگر شہر کے والے سے بھی کچھ مال یعنی کہ آپ پیارے پیارے لفظ اپنے پیارے پیارے زبان سے کچھ کہیں دوسرے نمبر پہ تو بہاونگر آپ کا ہی نہیں ہے اور بھی بہت دنیا ادھر رہتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہمارا پاکستان کا شہر ہے بہت اچھا ہے یہ ہمارا بھی شہر ہے کیونکہ فنکار کا کوئی شہر نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ تھے جہاں بھی گئے ہیں ایسے ہی لگا جیسے میرے سب اپنے تھے بہت پیار ملا بہت اچھا شہر ہے میں تو کہوں گا کہ جنہوں نے نہیں دیکھا باونگر وہ ضرور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھ جی سب بہت شکریہ اچھا آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ نے فلم بنائی ہے جو اب کہ بھٹا گالہ کر دے ہیں اس کے بعد کوئی نیا دوسرا پارٹ یعنی کیا رہا ہے جی ابھی پارٹ ٹو چل رہی ہے سینما پہ ادھر میرا خیال سینما نہیں کوئی چل رہا کہ چل رہا ہے کوئی نہیں ادھر نہیں ہے تو لاہور اسلام آباد پورے پاکستان میں چل رہی ہے کراچی آہ ہر جگہ پہ تو ادھر ہی باونگر میں نہیں ہے کوئی ایسا ہی چیز میرا خیال بن جائے گا جو جدید سیل میں بن رہے ہیں وہ بنیں گا ادھر بھی کوئی نہ کوئی تو ادھر وہ پارٹ ٹو چل رہی ہے یہ پارٹ ٹو ختم ہوگی پھر پارٹ ٹری آ جائے گی ٹری کے بعد فور آ جائے گی ایسے ہی ہے چل میرا پوٹ کی جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد کافی فلمیں ہیں جو کر رہے ہیں ساتھ اچھا سر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ ہمارا پاکستان سے ملک اور جہاں پر بار مبالک میں جا گا فلمیں بنائی ان میں اور اپنے پاکستان میں کیا ڈیفرنٹ دیکھا آپ نے پتہ کیا ہے ہمارا پاکستان ہے ہر بندے کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار واپس چلے جائیں پاکستان چلے جائیں پندرہ بیس دن کے بعد دل کرتا ہے کہ واپس چلے جائیں کیونکہ اپنے پاکستان سے پیار ہے محبت ہے وہاں جا کے ادھر سے لوگ جو گئے ہیں باہر کے ملک وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں جا کے ایسا کام کرتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر آئے ہیں اگر وہ دل لگا کے ادھر کام کریں پاکستان میں تو پاکستان کی ترقی بھی اور اس کا نام بھی ہوگا وہاں جا کے اپنا نام پیدا کرتے ہیں ادھر آ کے گھر بنا لیا اچھا کیونکہ یہ باہر گئے ہوئے تھے تو ادھر اگر کام رہ کے اگر کام اچھا کریں گے تو میرا خیال ادھر بھی نام بن سکتا ہے ہمارے پاکستان جاسی کوئی بھی چیز نہیں ہے الحمدللہ جن آزرین آپ نے سنا یہ تھے ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور مروف آدھاکار اور پاکستان کے بہت بڑے سٹار جو باہر مبالک جا کر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور آج آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور اس کے بعد آپ نے سنا کہ پارٹ ون تو دیکھ رہے ہیں پارٹ ٹو بھی چل سکا اور پارٹ تھری بھی آنے کہ ان کے فلم کا آنے والا ہے اس کے ساتھ ہمیں اجاز دیجئے گا ہاں تو دوستو آج کا یہ بلوگ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ میں ضرور نوازیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ سے نیکس ویڈیو میں بھی ملاقات ہوتی رہے جلد ملتے ہیں نئے بلوگ کے ساتھ جب تک لیے دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیار رکھئے اللہ حافظ